دنیا کی آج کی سب سے بڑی ایکانومی جو ہے ڈیجیٹل ہے نا ہم آپ جو آپ کا خواب ہے کہ ہم اب ڈیجیٹل ایکانومی میں نمبر ون دنیا میں بنے پہلے تو ہم فیفٹی نائن ایپ آپ کی جو ہے نا موس پاپولر وہ ہم بین کرتے ہیں انڈیا میں بین ہے تو ون پوائنٹ ٹری بلین لوگوں کی کنزمشن سے بین ہے ساتھ ہی امریکہ نے کہہ دیا بہت بڑی ایک کام کیا ہم بھی ایسا سوچ رہے ہیں یہ ابھی سوچ ہی رہے ہیں پردان مندری موڈی نے چائنہ کو اس کی اوقات کیا دکھائی ادھر پاکستانی مول کے ورش پترکار تاہیر گورا نے پردان مندری موڈی کی جمکر تاریخ کی ڈاکٹر تاہیر گورا کا کہنا تھا کہ چائنہ نے موڈی سرکار کو پرانی سرکار سمجھنے کی گلتی کی اور چائنہ کو بھارت سے مکی کھانا پڑی موڈی جی نے چائنیز ایپ بین کر چائنہ کو 130 کروڑ لوگوں کی آڈینس سے محروم کر دیا امریکہ جو سوچتا رہا بھارت نے ایک چھٹکے میں کر دیا دیکھئے بات یہ ہے کہ چائنہ کو ڈاکٹر صاحب ایک فری پاس ملاوا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم ایک اکنامک مائٹ بن چکے ہوئے ہیں اب ہم جس طرح کا چاہے ایگریشن کر سکے لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کا خیال تھا کہ ہم بیس تھرٹی تک یعنی دوہزار تیس تک ہم کوئی دنیا کی دو اونلی سپر پاور بن سکتے تھے اب وہ میں آپ کو کہتا ہوں اب وہ بیس چالیس تو دور کی بات ہے بیس پچاس میں بھی نہیں بن سکتے کیونکہ جو بیس تیس تک کچھ نہیں بن سکتا وہ آگے بھی نہیں بن سکتا وجہ یہ ہے کہ دنیا نے اب یہ تیہ کر لیا خاص طور پر کووڈ نائنٹین کے بعد صرف کووڈ نائنٹین ہی مسئلہ نہیں تھا ٹرمپ ایڈمیسٹریشن دیکھ رہی تھی بہت سالوں سے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن میں اور چائنہ کا جو بیسنس کا سٹائل ہے وہ اتنا ان بیسنس تھا نون بیسنس طریقے سے چل رہے تھے منیپولیشن تھی مکمل طور پر تو دنیا پہلے ہی ان سے خبردار ہو چکی تھی مسئل کے طور پر یہ جو چائنہ کی ایپ ہیں یا چائنہ کی ہواوائی جو کمپنی ہیں ان کا بیسنس کرنا بھی مقصد تھا دنیا کا بیسنس بھی ہڑپ کرنا مقصد تھا سار سار پوری دنیا کی جسوسی کرنا بھی مقصد تھا ٹھیک یہ ساری چیزیں واضح ہوتی چلی جا رہی تھے اگر یہ کووڈ نائنٹین نہ بھی آتا تو کووڈ نائنٹین نے تو جیسے کہتے ہیں لاس نیل آن دے کافن والی بات کیا ہے تو اب یہ بات دنیا پر روشن ہو گئی میں بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں مودی سرکار کو اس بات کا ہمیں کسی کو توکہ نہیں تھی کہ اتنا وہ یعنی پرامٹ ایکشن لیں گے کہ انہوں نے دو تین دن کے اندر ففٹی نائن ایپس ان کی بین کر دی دنیا تو ابھی سوچ بھی نہیں رہی تھی صرف ایسے خیال ہی تھا ویقصہ کہ شاید ایسا ہوننا چاہیے انڈیا پروفڈ کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی آج کی سب سے بڑی ایکانومی جو ہے ڈیجیٹل ہے نا ہم آپ جو آپ کا خواب ہے کہ ہم اب ڈیجیٹل ایکانومی میں نمبر ون دنیا میں بنیں پہلے تو ہم ففٹی نائن ایپ آپ کی جو ہے نا موسٹ پاپولر وہ ہم بین کرتے ہیں انڈیا میں بین ہے تو ون پوائنٹ ٹری بلین لوگوں کی کنزمشن سے بین ہے ساتھ ہی امریکہ نے کہہ دیا بہت ہی بڑی ایک کام کیا ہم بھی ایسا سوچ رہے ہیں یہ ابھی سوچ ہی رہے ہیں دیکھئے مطلب یہ یہ بہت بہت میں میڈیا پر دیکھ رہا ہوں جو مودی جی کے خلاف جتنے بھارتی جیسے وہ جنرلس یا سکالر سو کال ان کے خلاف کہہ رہے تھے جی کہ چائنہ کو صحیح ہینڈل نہیں کر رہے ہینڈل نہیں کر رہے آفٹر ای ویک میں نے نیو یارک ٹائمز میں کالک آرٹیکل دیکھا جو انڈین نجاد وہ مستر سننننت جو ہیں ان کا لکھا ہوا وہ بھی مان گئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کمالی کر دیا انڈیا نے چائنہ کو وہ میسی دیا ہے کہ پریکٹیکل یہ بتا دیا کہ you are no longer آئی ٹی چیمپئن on this planet اچھا مجھے یہ بتائیے تاہیر صاحب انہوں نے تو 59 ایپس بند کر دیئے امریکہ جیسا کنٹری ابھی سوچ رہا ہے باقی کے ویسٹن کنٹریز بھی ابھی انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک 59 ایپس جو ہیں جی وہ بند کرنے سے ان کو کیا نقصان ہوگا نمبر وان نمبر ٹو ہندوستان کے پاس اتنا بڑا آئی ٹی کا مطلب سمان ہے آئی ٹی کا اتنا بڑا ایجوکیشن ہے کی ہندوستان کے لوگ آج امریکہ کی 38 کمپنیوں کے سیو بنے ہوئے ہیں اور جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے ہیڈ جو ہیں وہ انڈیان ہیں تو وائی ناٹ جی گورنمنٹ آف انڈیان اب یہ کیے ہیں پیک ایک تو آگیا وہاں پر ہندوستان کے ایک مطلب سائنٹس نے یا ایک شخص نے سمجھ لو کہ اس نے ایک ایپ شروع کر دیا ٹیک ٹاک کی طرح اور اس کے لاکھوں جو ہیں انہوں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا why not other countries have decided دیکھئے دونوں باتیں ہیں جو other countries ہیں وہ decide کر رہے ہیں لگتا ہے وہ ذرا slow ہوتے ہیں اپنی announcement میں لیکن یہی ان کی نکامی ہے دیکھئے انڈیا نہیں میں بہت convince ہوا ہوں کہ اتنا prompt action لیا سوچنے کی بات تو دور کی بات ہے سیدھا action سامنے آیا کہ بھئی enough is enough اچھا وہ اس سے پہ آپ نے یہ بھی پوچھا میں اس کو بھی address کرتا ہوں اس سے کیا فرق پڑا اس سے فرق یہ پڑا کہ یہ ایک جائنٹ برن رہے تھے دیکھئے ڈاؤٹر صاحب آہی سے کچھ چالیس پچاس سال پہلے بڑی کمپنیاں تھی فورڈ یا بڑی کمپنیاں تھی میکڈانلڈ اب بڑی کمپنیاں گوگل گوگل کی تو کوئی مطلب کوئی اپنا وہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی inventory بھی نہیں ہوتی کہ بھئی یہ آپ کے ہاں جی اتنے billions ڈالر کے سمان پڑا جس طرح والمارٹ کے پاس پڑا یہ تو virtual دنیا ہے نا ٹھیک ہے اب یہ virtual دنیا ہی دنیا کو آگے لیڈ کر رہی ہے تو انڈیا نے یہ دیکھا کہ یہ virtual دنیا کو تو توڑے نا اس کی بنماشی کو توڑے نا جیسے آپ نے کہا جب بھارت کے پاس اتنا expertise ہے آئی ٹی کی world بھارت کے جو بہت سارے جو لوگ ہیں بھارتی origin کے وہ google ہو بہت بڑی بڑی آئی ٹی world کی جوگل لے لگی ہے Microsoft لے لگی ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس سب میں بڑے بڑے عودوں پر ہیں لیکن وہ بھی لوگ زرہ so called liberal secular ہیں ان کو بھی کاروبار سے غرض ہے بھارتی pride سے نہیں غرض چائنیز کا جو مسئلہ تھا وہ چائنیز کا کاروبار بھی ہوتا ہے چائنیز pride بھی ہوتا ہے یہ یہ تو ایک ایک خوبی ماننی پڑے گی ٹھیک ہے جو انہوں نے اپنی لوگوں کے بیچ میں جذبہ پیدا کیا ہوا ٹھیک لیکن اس خوبی کے ساتھ ایک دوسرا aspect بھی ڈاؤٹ سب ہے جب پیسے کی بات آتی پھر pride ختم ہو جاتا ہے چونکہ اب یہ جب apps بین ہوئی تو یہ apps کے مالکان کون ہیں یہ تو چائنیز کیمنس پارٹی کے ہی پولٹ بیورو کے بڑے بڑے لوگ ہیں تو انہوں نے زی کو اور سب کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں کہاں پھینک رہے ہو ہم ہمارا ڈریم جس کو چائنی ڈریم بولتے ہیں یہ ایک اوفیشل اوفیشل فریز ہے ہمارا چائنی ڈریم تو دنیا کا مائٹ بننا ہے جائنٹ بننا ہے اب یہ تم ہمیں کہاں پھینک رہے ہو تو وہ پولٹ بیورو کی اندر کی با انہوں نے کہا پہلے اس سے تو بھارت کے ساتھ اپنی کشیرگی تو ختم کرو ابھی تو امریکہ سر پہ آ رہا ہے تو امریکہ یورپین یونین آپ نے کہا یہ کیوں سلو ہے میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ان کا سٹائل ہے ذرا سلو ہونے کا جو اچھا سٹائل نہیں ہے لیکن یہ آپ دیکھیں گے خاص طور پر امریکہ کی طرف سے نہیں پر آپ نے یہ کہا کہ ان کا سٹائل ہے جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے اور ڈیوٹیز لگانے میں ان کے اوپر انہوں نے سیکنڈ نہیں لگایا اس کو ہٹانے میں کیا ضرور ہے ڈیوٹی لگانے میں بھی وہ سیکنڈ نہیں کئی سال دو سال لگ گئے باتیں چلتی نہیں امریکنز کی سوچ اس طرح تو نہیں بدلے گی وہ ابھی بھی اپنے انٹرسٹ کے پیچھے ہی جائے گی ٹھیک ہے اب ان کے انٹرسٹ چینج ہو رہے ہیں پہلے مثال کے طور پر انڈیا کے معاملے میں وہ ان کے اچھے ریلیشنشپ رہے کاروبار بھی ہوتا رہا کوئی بہت ایسی سخت باتیں انڈیا کے خلاف کبھی نہیں کی لیکن انڈیا کو سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا تھا یا تو پاکستان کی طرف سے ہوتا تھا یا چین کی طرف سے ہوتا تھا پاکستان کی طرف سے جو چیلنج ہوتا تھا انڈیا کو اس میں کبھی امریکہ نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ ان کی ہسٹری ہے چونکہ ان کو پاکستان سے کام رہتے تھے نہیں پر ہم بھول گئے ایس ایمیٹی ون کی وار میں انہوں نے کہا کہ ہم سکس تھا اپنا بیڑا بیج رہے ہیں بیڑا تب پہنچا جب وار ختم ہو گئی وہ تو پاکستان کا بھی ساتھ نہ دیا لیکن انڈیا کا بھی ساتھ تو نہیں دیاتا نہیں نہیں ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے دوستوں کا بھی یہ ساتھ جو ہے چکہ اس میں وہ سوٹ نہیں کرتا تھا وہ اتنا ساتھ دیں گے مطلب انڈیا کا کہ چلیری کاروبار ہوتا رہے پاکستان کبھی کوئی ساتھ نہیں دے رہے تھے پاکستان میں بھی جو ان کے کام ہوتے تھے وہ اتنا ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہم نے سوویر یونین کو کمزور کرنا ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ مجاہدین بنائیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں پھر جب وہی مجاہدین ان کے گلے پڑھ گئے امریکنز کے پاکستان سے ہی کہا کہ آپ پیسے لیں ان کو ختم کریں خاص طور پر انڈیا نے ایک ایسا بڑا لیسن دیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے بڑا لیسن کوئی نہیں ہے چائنا کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا نے لیسن دیا ہے پریکٹیکل لیسن دیا بات چیت کا نہیں تھا پریکٹیکل بین مطلب جو ففٹی نائن بین کی ہے بہت بہت اس کے بعد یہ آپ جو دنیا کے انیلسٹ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اب ری تنگ کر رہا ہے ری ویزرڈ کر رہا ہے اپنی فلسفی چونکہ وہ جو وہ کاروباری لوگ ہے مطلب کاروباری لوگ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ان کی کیمیلس پارٹی ہے وہ بھی کاروباری وہی ہے وہی تو سب کوئی کار رہے ہیں جو عام چینی بھی لوگ سب ہے وہ بچارہ بڑا اچھا شخص ہوتا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کتنے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں چائنیز مولی دنیا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کی اس پوائنٹیویو سے بہت عزت کرتا ہوں جو کینیڈا میں میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے ڈیفیکلٹ جو ریلوے لائنز بنی ہیں امریکہ میں اور کینیڈا میں اس میں سب سے زیادہ چائنیز نے اپنی جانے دی ہیں یہ یاد رکھی ہے ٹھارہ سو سن میں ہاں جی سینکڑوں نہیں ہزاروں چائنیز جو ہیں وہ ریلوے لائنیں بناتے ہوئے مر گئے آپ امیجن کرو کہ کتنا بڑا کنٹری ہے کینیڈا ایسٹ سے ویسٹ تک لائن بنائی اور امریکہ کے سارے ہی جو صوبے ہیں اُت سب میں ریلوے لائن بنائی جس میں ان کا سب سے بڑا رول تھا جانے دینے کا اور کام کرنے کا دیکھیں نا یہ میں ایسی بتانا چاہتا تھا بڑی صحیح آپ نے بات کی چائنہ کے اگر بات کریں تو کتنی جانے ہوں ہماری لبرل گورنمنٹ نے ہیڈ ٹیکس پہ شاہ لبرل نے یا کنزرویٹر نے مافی بھی مانگی نہیں لبرل نہیں مانگی شاہ تو مطلب یہ مافی مانگنے میں تو ٹوٹو تھا بہت بڑی آیا کچھ کچھ مافی مانگ لینی چاہیے کچھ میں کچھ حرچ نہیں ہوتا چونکہ جہاں پہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن بڑی گراس نیول پہ ہوئی 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 تو اس پہ مافی مانگ لینے کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد آپ نیچے ہی لگ جائیں